ممولی حالات میں بیل کینسل کی جاتی ہے اور ملکی اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں یہ ان کی دو باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں اپنی پیٹیشن میں کہ بیل کیوں کینسل کی جائے کہ وہ حکومت کے خلاف بات کرتی ہیں قومی نوعیت کے معاملات پر باتیں کرتی ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں تو بات یہ ہے اگر تکلیف حکومت کو ہے تو حکومت قانون موجود ہے حکومت ان کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے اگر کسی اور ادارے کو تکلیف ہے تو قانون موجود ہیں وہ بھی کاروائی کر سکتے ہیں کیا قومی نوعیت کے معاملات پر بات کرنا ایک شہری کا حق نہیں ہے ہمیں تو صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ نیب یہ چاہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی جائے ان کو اپنے آئینی حقوق جو ہیں جو ادارے رائے کا آئینی حق دیا گیا ہے اس سے محروم کیا جائے یہ نیب نیب کا دفتر ہے یا نیب کے چیئرمن بیٹھا ہے یہاں سے سو میٹر کے فاصلے پر ہے سپریم کورٹ کا جاج رہا ہے اس نے کبھی قانون پڑھا ہے قانون کا اس کو پتا ہے یہ پیٹیشن نیب چیئرمن کی مرضی کے ساتھ دی گئی اس کی مرضی کے بغیر دی گئی یہ جواب اس کا سوال کا جواب مانگا جائے گا یہ ملک میں تماشے نہ لگائیں یہ وہی بات ہے جو سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے کہ نیب جو ہے وہ ملک میں سیاست کر رہا ہے آج نہ حکومت نے کوئی بات کی ہے نہ کسی ریاستی ادارے نے بات کی ہے تکلیف ہے تو نیب کے چیئرمن کو ہے تو وقت دور نہیں ہے یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور ان باتوں کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا جس کیس میں مریم نواز صاحبہ کو بیل دی گئی ہے اس کیس کا اس پوری پیٹشن میں کوئی ذکر نہیں ہے محلہ چیئرمن نیب صاحب نے وہ پیٹشن شاید پڑی نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں آئی لیکن اس پیٹشن کے اندر جس کیس میں مریم صاحبہ کو بیل دی گئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ پیٹشن میں یہ کہا گیا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ ادالت میں پیش نہیں ہوئی اس کیس کے اندر یا انہوں نے کسی گواہ کو پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے یا جو اس بیل دیے جانے میں جو باتیں لکھی گئی تھیں اس میں کسی کی خلاف وردی کی ہے صرف یہ کہا یہ حکومت کی خلاف بات کرتی ہیں اداروں کی خلاف بات کرتی ہیں تو یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی بفادار ہونے والی بات ہے چیئرمن نیب کو نوکری چاہیے نوکری بڑھانی ہے تو آج کوشش یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا بفادار ہو اور حکومت کی بات کرے اور ریاستی اداروں کی بات کرے یہ نیب کی حقیقت آج ملک کے عوام کے سامنے آیاں ہو چکی ہے یہ اتصاب کا ادارہ نہیں ہے یہ سیاسی بفاداریاں توڑنے کا ادارہ ہے یہ انتقام کا ادارہ ہے یہ سیاست کھیلنے کا ادارہ ہے اس پرڈیشن سے جتنی نیب کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آیاں ہوئی ہے کسی اور پرڈیشن میں نہیں ہوئی پھر جو ایک اور بات لکھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے نیب کو نیب کو درانے اور دھمکانے کی کوشش کی ہے یعنی اوور اوور او کا لفظہ سمال ہوا ہے کہ ان پر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے یہ بھی بات یہ ہے جو بات ہوئی تھی آٹھ سے آٹھ مہینے پہلے آٹھ مہینے اس کا خیال نہیں آیا جب مریم نواز صاحبہ پیشی کے لیے آ رہی تھی اور پلیس کے اہلکار پنجاب پلیس کے اہلکار ان پر حملہ آور ہوئے بولٹ پروف گاڑی کو توڑا گیا وہ بات آج آٹھ مہینے بعد نیب کو یاد آئیے تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ نیب ان پلیس کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کا راستہ روکا نیب میں نہیں آنے دیا اور ان کی گاڑی پر حملہ آور ہوئے تو تین سو سات کا پرچہ درج کیا جائے پھر بات بنے گی یہ سارے تباشے صرف زبان بندی کے لیے ہیں یہ حراسان کرنے کی ایک کوشش ہے یہ درانے اور دھمکانے کی کوشش ہے جب کیسوں میں کشنا ملا تو آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے یہ عدل کے نظام کی بدقسمتی ہے کہ ادالتوں کو استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ادالتوں کے ذریعے آج جو سیاسی زبان بندی ہے وہ کی جائے ہمیں اس میں اور کوئی بات نظر نہیں آتی آج صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ جب دلیل سے کچھ نہ ملا جب شہادت کوئی نہ ملی جب کیس نہ چل سکا تو پھر اس قسم کی پیٹیشنز کر کے اور یہ درانے سے کہ آپ کی بیل کینسل ہو جائے گی جس کا کوئی پریسیڈنس کوئی نظیر پاکستان کی قانونی تاریخ میں نہیں ہے آج یہ کوشش نیب اور نیب کا چیئرمنٹ کر رہا ہے ان حضرات کو کل جواب دے ہونا پڑے گا ہماری توقع یہ ہے کہ ادالت جو ہے اس فریولس پیٹیشن کو ادالت کا وقت ضائع کرنے پر نیب کو اس پیٹیشن کو بھی واپس کرے گا اور نیب کو فائن بھی کرے گا یہ ملک کا قانون ہے اگر کوئی شخص کوئی ادارہ ادالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرے جو کہ اس پیٹیشن بڑا کلیر ہے کہ صرف ادالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے اور اس ملک کے ایک شہری کو حرصہ کرنے کی کوشش ہے اس کا آئینی حق سے اس کو بحروم کرنے کی کوشش ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نیب یہاں سے فائن دے کر گھر جائے گا جس طرح یہی نیب جو ہے براڈ شیٹ کے اندر فائن دے کر گھر آیا تھا یہاں پر بھی جب کوئی اور حل نہ ملا جب سیاست نہ دب سکی جب الیکشن میں شکاست ہوئی جب سینٹ الیکشن میں شکاست ہوئی جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں شکاست ہوئی تو پھر یہی ایک وقت نکالا ایک طریقہ نکالا گیا اس گھٹیا حرکت کے ذریعے کہ نیب آج ملک میں سیاست کرنے پر مجبور ہے ملک میں سیاست کا فرنٹ لائن کھلاڑی ہے آج نہ حکومت کی کوشش ہے حکومت نیب کی پیچھے کھڑا ہو کر آ سیاست کرنا چاہتی ہے تو یہ مشرف نے بڑی کوشش کی تھی نیب کے ذریعے سیاست کرنے تھی وہ بھی ناکام رہا تھا آج یہ حکومت تو پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے آج نیب کی حقیقت بھی سب کے سامنے ہیں کہ نیب کا صرف ایک مقصد رہ گیا ہے ملک کے اندر کہ سیاست کھیلی جائے سیاست دانوں کو دبایا جائے ووٹ توڑے جائیں اب ووٹ میں نہیں ٹوٹتے اب تو بعد یہاں پر پہنچ گئے ووٹ میں نہیں ٹوٹتے نیب سے تو آج جو حقائق ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ ایک زبان بندی کی کوشش ہے اور آئینی حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے یہ صرف بریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی کوشش ہے اور انشاءاللہ وہ حق کی بات کرتی رہیں گی مسم لیگ نون حق کی بات کرتی رہے گی نہ ہم کیسوں سے گبراتے ہیں نہ ہم نیب سے گبراتے ہیں نہ ہم جیلوں سے گبراتے ہیں ہم نے حق کی بات کرنی ہے ملک میں آئین کی بات کرنی ہے ملک میں قانون کی بالدستی کی بات کرنی ہے ہمیں ان اداروں سے جن کو حکومت کی خرب و رویے کی کرپشن نظر نہیں آتی لیکن اپنا وقت اس قسم کی فریولس پیٹیشنز پر جن کے کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی نظیر نہیں ہے قانون میں ان میں ضائع کرتے ہیں ان اداروں کا اعتصاب بھی انشاءاللہ ہوگا اعتصاب کے ادارے اعتصاب سے بالاتر نہیں ہوتے یہ بات جتنی جلدی چیرمنٹ نیب کو سمجھ آ جائے نیب کے ادارے کو سمجھ آ جائے تو بہتر ہوگا اور ہمیں پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ لاؤر ہائی کورٹ اس پیٹیشن کو ڈسمس کر کے نیب کو فائن کر کے قانون اور آئین کو بالدست رکھے جاؤ کوئی سوال بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ عزیزتہ روز محمد نوازشنی صاحب کی ایک بیٹیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر بریم نواز صاحبہ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو عمران خان کے ساتھ ساتھ کمر جویت باجوا بی جی آئی ایس آئی پہل عبید اور جنرل ارمان ملک کے اوپر بھی ہم مقدمہ دیت کروائیں گے آپ نے یہ کہا تھا جب آپ کے رہنماز صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ کے گھر پہ آپ نے کہا تھا ہم اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے نام نہیں لیتے نام لینا مقصود نہیں ہے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ سائٹ پر ہو جائے تو آپ کے قائد تو نام سرعام لے رہے ہیں باہر بیٹھ کے وہ ادھر آ کر کیوں نہیں یہ تمام بات کرتے اور دوسرا اگر ان کو یہی شک ہے یا ان کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ ادھر آ کر کیوں نہیں فاضح کرتے اگر کوئی ایسی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی اگر آپ کے باس ہے تو نشر کر دیں میں اس کا جواب دے دوں گا میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نیب کا اس بات سے نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف بات کرے یا نہ کرے یا کسی ادارے کے خلاف بات کرے یا نہ کرے وہ ادارہ خود اپنے دفاع کر سکتا ہے تو نیب کے پاس کہاں سے یہ ان کے پاس دفاع داری آ گئی کہ انہیں حکومت کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے یہ ان کی پیٹیشن میں لکھا ہوئے پیٹیشن پڑھ لیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ نیب حکومت گھٹ جوڑ جو ہے یہ نہیں چلے گا آج نیب کا وائز مقصد ملک میں سیاست کرنا ہے سیاست دانوں کو دبانا ہے ان کی حد تک کرنا ہے یہ معاملات عوام سمجھ چکے ہیں سمجھتے ہیں اور یہ ان کو انشاءاللہ آپ دیشیں گے ان حضرات کا حشر جو آج ملک کے اداروں کو دباہ کرنے ہیں جو ملک میں سیاست کو دباہ کرنے ہیں جو لوگوں کی حد تک کرنے ہیں ان کا انجام بھی آپ کے سامنے آئے گا بھائی صاحب سرینڈ الیکشن میں جو کوچھ ہوا ابھی جو دے پہلے سمجھتے ہیں جو میں کانونی اور آئینی راستے اتیار کیے ووٹ اپنے حد میں کرنے کے لیے کانونی آئینی راستے اتیار کر کے ووٹ الیکشن کیتے ہیں آپ کو اس پر کیا اتراز مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جو ہدایات تھیں ووٹ کے اوپر نشان لگانے کی ان کو پڑھ لیں میری ہدایات نہیں ہیں ملک میں الیکشن کا قانون دیکھ لیں ملک میں سبریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں اس ڈبے کے اندر جہاں بھی آپ مور لگائیں وہ صحیح ووٹ ہوتا ہے یہ ساری کاروائی جو پریزیڈنگ افسر اس ملک کے صدر نے مقرر کیا جو کل پی ٹی آئی کے بینچے دور بیٹھا ہوا تھا جو چیئرمن کی طرح آج ان کی بھی آنکھیں بند ہیں نہ ان کو قانون نظر آتا ہے نظر آتے ہیں اور جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے اس کے نیچے جو ہدایات لگی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پڑ سکے یہ بننصیبی ہے چلیں تینکیو جی